سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پٹن تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں گرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز جولائی دو ہزار بیس میں کرن اکاؤنٹ میں چار سو چوبیس ملین ڈالرز کا اضافہ ہوا وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ معیشت میں بہتری کی وجہ برامداد میں مسلسل اضافہ ہے شہریوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا اسے رائے گا نہیں جانے دیں گے میرے کراچی پریس کانفرنس کے دوران جذباتی ہو گئے اور کہا کوئی بھی میرے خط کا جواب نہیں دیتا آفاق احمد بی کراچی میں نیا ظلہ بنانے کے مخالف ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں ازلہ بنے مگر کسی ایک جماعت کے مفاد کے لیے نہیں بنے سن میں کرونا وائرس موجود ملک کے بقیہ حصوں میں کوئی موت نہیں ہوئی ملک میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6244 ہو چکی ہے سیکرٹری بلدیات روشن شیخ گرفتار روشن شیخ کو نیت نے سرکاری زبین کی غیر قانونی الارٹمنٹ کے الزام میں گرفتار کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشہ درست سمت میں جا رہی ہے جولائی 2020 میں کرن اکاؤنٹ خسارہ نہ صرف ختم ہوا بلکہ 424 ملین ڈالر کرن اکاؤنٹ میں زافی جمع ہوئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشہ درست سمت میں جا رہی ہے جولائی 2020 میں کرن اکاؤنٹ خسارہ نہ صرف ختم ہوا بلکہ 424 ملین ڈالر کرن اکاؤنٹ میں زافی جمع ہوئے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان سمیت معیشہ درست سمت میں جا رہی ہے کرن اکاؤنٹ خسارہ کم ہو چکا ہے جولائی 2019 میں کرن اکاؤنٹ خسارہ 613 ملین ڈالر تھا جو کہ کم ہو کر جون 2020 میں 100 ملین ڈالر رہ گیا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جولائی 2020 میں کرن اکاؤنٹ خسارہ ختم ہو گیا بلکہ 424 ملین ڈالر کرن اکاؤنٹ میں زافی جمع ہوئے معیشت میں بہتری کی وجہ برامداد میں مسلسل اضافہ ہے جون 2020 کے مقابلے برامداد میں 20 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے بیرون مل سے بھیجی گئی ترسیلات ذر میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تبدیلی نے لوگوں کی زندگی اجیرند کر دی ہے گدشتہ دو سال میں مہنگائی میں اس قدر اضافہ ہوا کہ عام آدمی کی زندگی تنگ ہو گئی غریب آدمی کے جو حالات ہیں وہ بتانے کی قابل نہیں حکومت کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے کشکول توڑنے کے دعوے اور آئی ایم اف کا مضمون ختم کرنے والے آج کے رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے کیا اس طرح لوگوں کے پیٹ بھر جائیں گے شباز شریف کا کہنا تھا کہ گندم کا سیزن ختم نہیں ہوا اور ملک سے گندم اسمگل ہو گئی گندم اور آٹے کی قیمتیں اسمان سے باتے کر رہی ہیں آج چینی کی قیمت سو روپے فی کلو سے بھی اوپر چلی گئی ہے روپے کی قدر چالیس فیصد کم ہوئی اور تیزی سے اوپر جاتی معیشت نیچے چلی گئی کرونا سے پہلے ہی لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے تھے کاروبار بند ہو گئے ہیں دکاندار رو رہے ہیں بجلی کی قیمت بھی کئی گناہ دیازہ بڑھا دی گئی ہیں غریب کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا گیا اور آج بھی حکومتی ارکان کا طریقہ کار اپوزیشن کا ہی ہے یہ آج بھی کنٹینرز پر چڑے ہوئے ہیں یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے بہتر سال میں کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا کہ گندم اویلبل نہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ان کے ایک جو وزیر ہیں انہوں نے فلورزی ہاؤس پہ یہ بیان دیا کہ چھاسٹھ لاکٹن گندم ہم نے اکٹھی کی گئی کہا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ گئی کہا وہ کس سے پوچھ رہے ہیں وسیم اکتر نے کہا ہے کہ میئر کا عہدہ سمالنے کے بعد اداروں میں جو صورتحال ملی وہ ابتر تھی مالیاتی معاملات کمزور تھے اس کے باوجود اداروں کو مستحقم اور فعال بنایا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شہر قائد کے میئر وسیم اکتر کا کہنا ہے کہ کراچی کے شہریوں کے سارے قدم با قدم آگے بڑھتے رہیں گے شہریوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا اسے رائے کا نہیں جانے دیں گے تفصیلات کی مطابق بلدی اعظمہ میں میئر کراچی وسیم اکتر کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ شہریوں کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ترجیحات تیہ کرنا ہوں گی تیس اگست دوہزار سولہ کو جیل سے آ کر میئر کا حلف اٹھایا حلف اٹھانے کے بعد مجھ پر پھر جیل بھیج دیا گیا سولہ نومبر دوہزار سولہ کو زمانت ملی پھر رہا ہوا وسیم اکتر نے کہا کہ میئر کا عہدت سمالنے کے بعد اداروں میں جو صورتحال ملی وہ اب تر تھی مالیاتی معاملات کمزور تھے اس کے باوجود اداروں کو مستحقم اور فعال بنایا ہر ممکن کوشش کی کہ غیر ترقیاتی اخراجات کو کم سے کم رکھا جائے گزشتہ چار سال میں ایک بھی نئی گاڑی نہیں خریدی جو گاڑیاں پہلے سے کم سی کے پاس تھی انہی سے کام چلایا پریس کانفرنس کے دوران میرے کراچی جذباتی ہو گئے اور کہا کوئی بھی میرے خط کا جواب نہیں دیتا ان کا کہنا تھا کہ جو گاڑیاں خراب تھی انہیں درست کرا کر کام لیا ہم نے محدود وسائل اور مشکل حالات میں کام چاری رکھا چار سال میں جو خطود لکھے ان کی سمری میرے پاس موجود ہے وزیراعظم کو کراچی کے اشیوز سے متعلق سات خط لکھے کراچی کے مسائل کے حوالے سے چیف منسٹر کو تیس خط لکھے مسلسل خطود لکھتا رہا ایک کا بھی جواب نہ آیا میں نے سی ایم ہاؤس کے دروازے کے بہت سارے چکر لگائے ہیں یہ لیٹر لکھیں سب کو پرائیم انسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان پرائیم انسٹر آف پاکستان چیف سیکٹری آف سندھ چیف منسٹر آف سندھ گورنر آف سندھ یہ کون لے گا ایک جواب لیگا اس کا میرا میر نے بتایا کہ کی ایم سی کے تمام اسپتالوں میں ستتر میلین کی عدویات فرام کی گئی محکمہ میڈیکل اینڈ ہیلتھ میں دس سال بعد طبعی علات اور مشینری فرام کی مخیر حضرات سے درخواست کر کے یہ کام کرائے گئے پہریہ ٹاؤن انتظامیہ نے ان کاموں میں ہماری مدد کی اب باسی شہید اسپتال کے چائلڈ کیئر سینٹر میں بچوں کا مفت علاج ہوتا ہے مہاجر قومی مومنٹ ایم کی ایم حقیقی کے چیئرمن چیئرمن افاق احمد نے بھی کراچی میں نئے زلہ بنانے کی مخالفت کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مہاجر قومی مومنٹ ایم کی ایم حقیقی کے چیئرمن افاق احمد نے بھی کراچی میں زلہ بنانے کی مخالفت کر دی کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی معاملات کے لئے کماری کو زلہ بنایا جا رہا ہے تو اس کی مذہب مت کرتا ہوں چیئرمن ایم کی ایم حقیقی نے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب ملیر کو زنہ بنایا گیا تھا تو اس پہ بھی مذہب مت کی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں ازلہ بنے مگر کسی ایک جماعت کے مفاد کے لئے نہیں بنے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آبادی اور وہاں کے مسائل کے حل کے لئے ازلہ بنے ازلہ ہمیشہ انتظام سنبھالنے کے لئے بنائے جاتے ہیں اور اس کے نیشنل بانڈریز ہوتی لیکن نیشنل بانڈریز ہونے کی بجائے صرف لسانی بنیادوں پر وہ صوبہ ظلہ بنائے گیا تھا جس کی ہم نے مخالفت کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ بنیاد غلط ڈالی جا رہی ہے ایم کی ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ فاروق ستار سے مطالق بات پر فاق احمد نے کہا کہ فاروق ستار سے میرا کوئی رابطہ نہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سن کے علاوہ ملک کے دگر حصوں میں کرونا وائرس سے کوئی موت نہیں ہوئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نو مریض انتقال کر گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سن کے علاوہ ملک کے دگر حصوں میں کرونا وائرس سے کوئی موت نہیں ہوئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نو مریض انتقال کر گئے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6244 ہو چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں سن کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں کرونا وائرس سے کوئی امبات نہیں ہوئی انسی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں 496 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ملک میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,93,261 ہو چکی ہے ملک میں فالکیسز کی تعداد 10,188 ہے جبکہ 2,74,829 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک پھر میں 23,655 کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر کیے جانے والے ٹیسٹ کی تعداد 24,63,513 ہو چکی ہے انسی او سی کا کہنا ہے کہ ملک پھر کے 735 اسپتالوں میں کرونا وائرس کے 1163 مریض زیر علاج ہیں سے 115 مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں سیکیٹری بلدیات روشن شیخ پر زبین کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا الزام ہے زمانت مسترد ہونے پر روشن شیخ کو نیب الکاروں نے سندھ ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں درخواستے زمانت مسترد ہونے کے بعد نیب نے سیکیٹری بلدیات روشن شیخ کو گرفتار کر لیا روشن شیخ کو نیب نے سرکاری زمین کی غیر قانونی الارٹمنٹ کے انعزام میں گرفتار کیا ہے سیکیٹری بلدیات روشن شیخ سندھ ہائی کورٹ میں زمانت کی توسیق کی درخواست کے لیے موجود تھے عدالت نے روشن شیخ کی حفاظتی زمانت کی درخواست سننے سے ہی انکار کر دیا تھا روشن شیخ کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر نجسانی درخواست دائر کرتے ہوئے استعداد کی گئی ہے کہ زمانت منصور کی کی فیصلے پر نجسانی کی جائے زمانت مسترد ہونے کے بعد روشن شیخ کو نیب اہل کاروں نے سندھ ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا دوسری جانب رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف آمیر لیاقت حسین نے زلق اماری بنانے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے اس موقع پر آمیر لیاقت حسین کا کہنا تھا ہے کہ میری پٹیشن کو وزیراعظم عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہے بڑی منصوبہ بندی سے حکومت سندھ کام کر رہی ہے فضل رحمان کے بھائی کو تائنات کرنا بھی منصوبہ بندی کا حصہ تھا جبکہ بلدیاتی حکومت ابھی قائم ہے اس سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا مزید خبریں بھی بولی جن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد مزید خبریں بھائی ٹی ویوٹیوب چینل اور پرسید نکیشن بطن